غیتشاہ اپنے فوجی افسر روڈرک کے حسد کا شکار ہو گیا تھا اسے اندھا کر دیا گیا تھا یا کسی کال کوٹری میں ڈال دیا گیا تھا بہرحال وہ نوے ہجری کے آواخر یا اکانوے ہجری کے آوائل میں دنیا سے رخصت ہو گیا تھا کاؤنٹ جولین گارت خاندان کے آخری حکمران غیتشاہ کا داماد تھا اور سلطنت انلس کے ماتحد سبتہ کا مسیحی حکمران تھا اس زمانے میں گارت خاندان کے حکمرانوں کے ہاں رواج تھا ان کے بچے دربارے شاہی اور بچیاں محلے سرا میں جمع رہتی یہ بچے یرغمال کے طور پر باشا کی سرپرستی میں تربیت پاتے انلس کی ان روایات کے مطابق جونین کی لڑکی فلورینڈا بھی انلس کے اس نئے حکمران روڈرک کے شاہی محل میں تعلیم و تربیت اور شاہی آداب سیکھنے کی غرض سے زیر تربیت تھی وہ حسن و جمال میں اپنا آسانی نہیں رکھتی تھی اور اس پر ڈونے ڈالنے لگا فلورینڈا جب ترغیب و تحریز سے رام نہ ہوئی تو روڈرک نے جبرو تشدد سے اس پر قابو پانا چاہا اس کے نتیجے میں ایسی چنگاری اٹھی جس سے ناصر روڈرک کا تاج و تخ جل کر خاکستر ہو گیا بلکہ ملک میں ایسا انقلاب آیا کہ اس ملک کی تاریخ ہی بدل گئی فلورینڈا نے اپنی بیزتی کی اطلاع اپنے باپ کو بجوائی کاؤنٹ جولین کو غیرت نے آ لیا فلورینڈا کی ماں کو اپنے باپ غیشہ کی قتل کا غم تو تھا ہی یہ خبر سنتے ہی بستر مرک پر لیٹ گئی اور اپنے خاند کو مجبور کیا کہ وہ اس کی بیٹی کو گھر واپس لائے کاؤنٹ جولین تلیتلا پوچا اور روڈرک کو بتایا کہ اس کی بیوی دم توڑ رہی ہے اور وہ اپنی بیٹی سے ملاقات کی آزومند ہے روڈرک نے اجازت دے دی اور کہا دوست جولین اگر دوبارہ آنے کا اتفاق ہوا تو میرے لیے افریقی باز لیتے آنا سنا ہے افریقی شاہین بڑا خوب ہوتا ہے جولین نے کہا یہ کونسی بڑی بات ہے اگر زندہ رہا تو ایسے باز بیجوں گا جو شکار کرنے میں بے مثال ہوں گے جولین کی بازوں سے مراد افریقہ کے بربری مسلمان تھے جولین نے روڈرک کی حکومت کا تختہ الٹنے کی ٹھان لی تھی جولین نے شمالی افریقہ کی اسلامی حکومت سے انگلس پر حملہ آور ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھی شمالی افریقہ پر موسی بن نصیر جیسا بیدار مغز حکمران فائز تھا اور تنجہ مراکش کا والی تارک بن زیاد تھا وہ خود تارک بن زیاد کے بعد موسی بن نصیر سے ملا اور انہیں حالات حاضرہ سے واقف کیا جولین نے ان سے مراسم پیدا کیے اسلامی حکومت کی اطاعت کے عظم کا اظہار کیا اور انگلس کے حکمرانوں کے مظالم کی وجہ سے وہاں کی عوام کو نجات دلانے کے لیے اسلامی حکومت کی ہر طرح سے مدد کرنے کا وعدہ کیا موسی بن نصیر ایک تجربہ کار کھلاڑی تھا وہ آسانی سے جولین کی باتوں میں آنے والا نہ تھا اس نے جولین کا خلوص آزمانے کے لیے طریف بن مالک کی سرکردگی میں ایک مہم روانہ کی جو 91 ہجری میں جزیرے طریف پہنچی اس کاروائی سے معلوم ہوتا تھا کہ جولین اپنے ارادوں میں مخلص ہے موسی بن نصیر نے اسے ٹھک بجا کر دیکھ لیا تھا کہ وہ مکاری سے کام نہیں لے رہا موسی نے ان تمام صورتحال سے امی خلیفہ ولید بن عبد الملک کو آگاہ کیا اور انلس پر حملہ کرنے کی اجازت چاہی اجازت ملنے پر سات ہزار مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا گیا اور اس کی سپہ سالاری کے لیے تارک بن زیاد کا انتخاب کیا گیا اس لشکر میں اکثر بربر قوم کے مسلمان تھے اسلامی لشکر پانچ رجب بانوے ہجری بمطابق اٹھائیس اپریل سات سو گیارہ اسوی کو انلس کے ایک پہاڑ پر اترا اور بعد میں یہ پہاڑ اسی اسلامی سپہ سالار تارک بن زیاد کے نام سے جبلت تارک مشہور ہوا